موسیقی اب اب میں سب سے گزارش کرتی ہوں کی راشترگان کے لئے یتہاستان کھڑے ہو جائے موسیقی 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 جہاں چھوم کے بھانگڑا پا نہ سکا آباد رہے وہ گاؤں میرا جہاں لوٹ کے واپس آنے سکا اوہ مائی میری کیا فکر تجھے کیوں آنکھ سے پھرس آنے سکا اوہ مائی میری کیا فکر تجھے کیوں آنکھ سے تریہ بہتا ہے تو کہتی تھی تیرا چاند ہوں میں اور چاند ہمیشہ رہتا میں چلی ہوئی راکھ نہیں امر دیپ ہوں جو مٹ گیا وطن پر میں وہ شہید ہوں ایگر لڈیو میری کیا بہتاori بھارتیہ سشاستربل کی انفینتری ایک خاص حصہ ہے دیش کی سیماوں کی سرکشہ سے لے کر الگ موچوں پر اس سینہ نے جانبازی دکھائی ہے آج کا دن اسی سینہ کے یش اور گوروز تابخان کرتا ہے اس سینہ کی شہادت اور ویٹا کے اتحاس کو یاد کرنے کے لیے 27 اکٹوبر کو انفینتری دے منایا جاتا ہے when you go home tell them our fast and say when you go home tell them our fast and say for today tomorrow we gave our today today we remember those who made the supreme sacrifices for their motherland آج ہم ان سبھی ویروں کو نمن کرتے ہیں جنہوں نے 1947 میں پاکستانی سینہ اور قبائلوں سے جمعو کشویر کو بچانے کے لیے اپنے پرانوں کی آہودی دے دی ہمیں گرف ہے سینہ کے ان بہادر جوانوں پر جنہوں نے اپنا جیون ویش کے نام کر دیا آزاد حالت کی پہلی آتھان چیت کی باشکان پر آئیو جیت شاہر دیوہ سبشکت کر رہی آپ سبھی عظیم مہمانوں کا ہم دل کی بہرائی حساس پر قبائل کرتے ہیں اس مبالبوں کے پر آپ سبھی کی موجود کی حوال میں ایک بڑے فقر کی بات ہے ہمیں گرفتے ہیں موسیقی 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 اسی جگہ اسی دن تو ہوا تھا یہ اعلان انہیں ہار گئے زندہ بار ہندوستان آزانی سے ٹھیک پہلے 3 جون 1947 کے دن بٹوالی کا اعلان ہوا ساتھ ہی ہندوستان کی 565 شاہی ریاستوں نے پرنسلی سٹیٹس کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ بھارت یا پاکستان میں شامل ہو سکتے ہیں یا پھر آزاد ملک رہنے کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں سبھی ریاستوں نے بھارت سے ملنے کا فیصلہ کیا لیکن تین ریاستیں جونہ گرد، ہائدرباد اور کشمیر ابھی سوچ ویچار کر رہے تھے جمہو کشمیر کے مہاراجہ مہاراجہ ہری سے سبر سے کام لے رہے تھے لیکن گشمن کی نظر کشمیر پر پڑ چکی تھی سازشیں بن چکی تھی شٹین رچے جا چکی تھی ایک ایسی خوفناک سازش جس کا بسط ہے وہ کٹو مکم بھارت تصورتی نہیں کر سکتا ایک ایسا دھوکہ جس نے انسانی کو شرم سار کیا دھوکہ تھا نگاہوں کا مہر خود تھا دھوکہ کر ہم کو تیری آنکھوں میں محبت ہی نظر آئی ہاں ہاں آرین ایسی خوفاکن گناہ میری بھار کر سکتے ہیں کریں لیکن پھوڑی آجی جنگوڑا جنگوڑا خوصروں سے پوچھا کہ خوشمی کیسا ہے تو خوصر نے جواب دیا اگر فرداز بھاروے زمین ہست ہمیں ہستو ہمیں ہستو ہمیں ہست اگر زمین پر کنی چندت ہے تو بس یہی ہے یہی ہے یہی ہے خوبصیت باریاں دل پرید چھرنے پرسکو چھیلے لہرہاتی جنگل جہاں کہیں نظر اٹھتی ہے حسین نظاروں سے دل اور دیوان شادمان ہو جاتا ہے سن انیس سو سنتارس میں جب دیش آزاد ہوا تو پرٹیش راج کے سمیں سے آزاد چلی آ رہی زیادہ تر ریاستوں نے بھارت میں ملنے کا فیصلہ دیا بگر تین ریاستی ہیدھر آباد چونہ کر اور کشمیر نے نہ تو ہندوستان اور نہ ہی پاکستان میں شامل ہونا چاہا دھرتی پر جنت رہا جانے والا اور خوبصورت وادیوں سے گھرا کشمیر ان دونوں کے اسپیتوں میں آئے ملکوں کے بیج ایک مہتبون ریاستی پاکستان نے پہلے دن سے ہی کشمیر کے راجہ حریسنگ پر اپنے نشامل ہو جانے کیلئے دباہ بنانا شروع کر دیا کشمیر کے راجہ پر کوئی اثر نہ ہوتا دیکھنے پاکستان نے پہلے تو راجہ کے ساتھ کیے سٹینڈ سٹل اگریمنٹ کو نہ کارا پھر راجہ حریسنگ پر دباہ بنانے کے لیے نمک، چینی، پیٹھول اور تیوزنگ کی سپلائی بند کر دی اتنا ہی نہیں پھلوں، لکڑی اور فرق یقعہ پر بھی روک لگا دی گئی جس سے کشمیر کے آرکھے بیوستہ پر گہرا اثر پڑھا لے اتنے چھل کپٹ کے بعد ہی جب کچھ حاصل نہ ہوا تو پاکستان نے زور زبردستی سے کشمیر کو حد لانے کا منصوبہ بنایا پشتونی قبائلیوں کو مذہب اور دولت پر مایع جال میں پسا کر اس محیم میں شامل کرنے کے لیے پاکستانی حکومت نے مسلم لیگ کمانڈر خوشید انور اور بیگیڈیر اکدر خان کو خود سے ملنے کے شاگر دے جاؤ زاہر سے بات ہے کہ پاکستان کو کسی بھی حالت میں کشمیر چاہیے لیکن آپ سب کبیروں کے بغیر یہ منصوبہ ناممکن ہے آہ بھرگردستر اگر کشمیر آپ کا ہو جائے گا تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا فائدہ صرف آپ کا ہی ہوگا کیسے وہ کیسے بھرادر پاکستانی حکومت کی دلی خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ دورت حاصل کرنے کا آپ سبھی کو موقع دیا جائے ہم سے ادھنی اندر لیتیوں اپنی خواہش کو کم نہیں بھیجتے ہم خلے آم ہمنا نہیں کر سکتے ہماری پاکستانی فورڈ بھی آپ کے ساتھ ہی ہوگی اور سادے نباس آنے تائیک تبائیلی لشکہ ٹکڑی کے ساتھ پاکستانی فورڈ ڈائیک میجر ایک کیپٹن اور کچھ جیسی ہوگی سبھی حقوق آپ کو دیر جائیں جیسے بھی جائیں جنگ کریں فتا بھی آپ بھی دولت بھی آپ بھی پس کاشمیر پاکستان کھا لیکن کشمیر درمگی پوجھگی تازد میں ہے درمگی تو جا رہا ہے اور راجہ کی اپنی چھوڑی سی پوجھ ہے ہم سے ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہم بات تو تمہارا ٹھیک لگتی ہے تو پھر سوچنا کیا آنکھیں بند کر کے دیکھو کشمیرنوں کی کانوں کے چھنکوں کی رٹک کی چھالا اور کشمیری پڑی تائنوں کی گوڑی کردن میں سونے میں جڑی مندل سوٹ کشمیری گھر گھر میں بیشمار دولت کے ذکیری چھپائے بیٹھے ہیں اوپر سے پھر کشمیری کم سین حسینہ ہے واللہ واللہ دس ہزار کا دشکر ہر قبیلے سے آئے گا بس چار دن میں کشمیر فتے کرنا ہے فتے انشاءاللہ فتے ہماری ہی ہوگی جاؤ تم لوگ حملے کی تیاری کرو قائد اعظم جنہ صاحب نے تو پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کہ کشمیر میری چھے ب میں ہے کشمیر is in my pocket جناب پہلا مکاہم تو آسانی سے فتے ہو گیا اکبر کھان اب شیرینگر بھی فتے ہی سمجھو جیسے ہی کہ کبائلی شیرینگر میں یوک خصون شروع کریں گے پیچھے کھڑک پاکستانی پہنچ موقع پر پہنچ کر شیرینگر پر کبسہ کر لے گی اور دنیا میں یہ خبر فیلا دی جائے گی کہ پاکستان نے کشمیر کو کبائلی حملہ وروں سے پچھا لیا جناب اگر ہندوستان کی طرف سے مدد آگے تو اس سے پہلے کی ہندوستانی پہنچ کچھ کر پائیں کشمیر پاکستان کا ہو چکا ہوگا انشاءاللہ چھبیش کی ایت ہم شیرینگر میں منائیں گے شیرینگر میں موسیقی موسیقی باکستان نے کبائلی کو ہتھیار تھما کر کشمیر پتے کرنے کے منصوبے کو آپریشن کو امرت کا نام دیا 22 سبتوبر کو حملہ اتنا آچانک ہوا کہ کشمیر میں ہاں ہاں کار مجھ گئے پلان کے مطابق پشتونوں کے چھے لشکر زفر آباد پتے کر کے پوری کیور نکل پڑے کشمیری سٹیٹ فورس اس حملے کے ہی بلکھل تیار نہیں تھی حملہوروں نے ہر تحقیل فارمین، لاحتکار اور تباہی مجھا رکھی تھی جمہور کشمیری سٹیٹ فورس کے کمانڈر بریگیڈر راجندر سنگھ حملے کی خبر دینے مہاراج آہری سنگھ کے پاس گئے مہاراج کی جائے ہو بریگیڈر راجندر سنگھ یہ کیا سن رہا ہوں میں کشمیر پر حملہ کس نے ضرورت کی مہاراج پاکستان نے دھوکھا دیا ہے ہمیں ان کی واج نے قبائلیوں کو ساتھ لے کر مظفر آباد اور ڈومل پر حملہ کیا ہے اور کرنر نارائنس نے میسیج بھیجا ہے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ڈومل کا پوسٹ ان کے قبضے سے دور نہیں ہے پاکستان نے پیچھ پر وار کیا ہے شوافت دینا ہی پڑے گا مدد کے لیے فوراں فور بھیجی جائے مہاراج میں خود جوان لے کر جاتا ہوں جاؤ اور جا کر ان کو ایسی شکست دو کہ دوبارہ کشمیر کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی حمد نہ کر سکیں جی مہاراج جاؤ مہاراج ہری سنگھ نے جنگوں کشمیر سٹیٹ فورس کے کمانڈر بریگیڈ راجندر سنگھ کو گھس پیٹھیوں کو کسی بھی حال بے روکنے کادش دے کر دی جا بادامی باکھنٹرومنٹسی بریگیڈ راجندر سنگھ نے تقریباً دو سو سپائیوں کی ٹکڑے کے ساتھ پوری کیور کچھ کیا ان کا دشپن سے پہلا تقراب گھری میں ہوا بریگیڈ راجندر سنگھ حملہ وروں کی تعداد تو ہم سے کئی مہار جادہ ہے ہم انکم حملہ کیسے کریں گے سنگھ بہادر ان انترکیوں کے پاس تو بطیار ہم سے بھی بہتا رہے جوان پسلا کتنا بتا ہے سنگھو ان جننادوں اور شریناکر کے پیچ صرف ہم بھی کھڑے ہیں ہم پاکستانیوں کا جمہو کشبیر پر کبھی بھی قبضہ نہیں ہونے دیکھیں صرف صرف وہ جفراباد کی طرف سے حملہ وروں سے بھری اور گاڑیاں بھی ہو گئے ہیں اگر ہم انہیں ہرا نہیں سکتے تو روک تو سکتے ہیں بلس کا ایک ہی راستہ ہے 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 کوئی بات نہیں جب تک بلکت ہے ہم ایکے بھوک کر رکھیں گے جوان میلے جوانو آخری دو ہی آخری سپاہی اور آخری سانس تک دشمن کو روک کر رکھیں گے آئی جو رڈی ریگریڈی راجندر سنگھ اور جرمو کشمیس کے اپنیس کے جوان اپنی چاند کی بازی لڑا کر دشمن کو تین دن تک روکے رکھا اس سربوچ بہادری کے لیے ریگریڈر راجندر سنگھ کو آزاد بھارت کے پہرے مہابیر چکر سے نواز آتیا اوڑی پر قبضہ کرنے کے بعد ہملاور بارا ملاک کی اور چل پڑے چوبیس کی رات کو اوڑی اور بارا ملاک کے پیچھ میں اس فیت مہورہ باور ہاؤس پر ہملاوروں نے قبضہ کر لیا اور آچانک پچھلی گل ہو جانے سے ساری شنگر شہر میں خوف پھیل گیا چوبیس کی رات کو ہم نے مہورہ باہا ملاک کو کھیم لیا گلی گلی میں مہت کا تاندہ گھر گھر واتم چاہت جلتا دیکھ کشمیر اور ربا جلتا دیکھ کشمیر اور ربا تجھے ترسنا تجھے ترسنا ہم بڈ میڈا اچھے پوڈ چھوڑ دو اسے اسے کیا پکڑ گا comics چھانے دو اسے چھوڑ 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 چھوڑ nic روزی سسải روزی یہ خیال کیاں آپ نے روزی السیسر روزی ماب attacked موسیقی 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 ساکتا ہے واقعا درستان طور پر یہ ایسا ہے سب بات اللہ مجھے مجھے جلال باتا ہے مجھے اپنے مجھے ایسا میں باتا ہمارے باتا ہمارے سب باتا ہے ہمارے بارہ مولا میں قوائلیوں نے تین دن تک بلاہتکار لوٹ خسوٹ اور قتل و عارت کا کھیل کھیلا جس سے انسانیت آج بھی شرمندہ ہے اس خوفنات منزر کی دانستان کبائلی کے امان کی اجمل سے پراغاوے کشمیری کی زبانی موسیقی 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 ہم کو ہم کو وہ سری نگر چاہتا ہے کیدہ سے جاتا ہم سری نگر آپ سری نگر نہیں جا سکتے کیوں نہیں جا سکتا ہندوستانی پوچھنے بارامولا کو کھیلیا ہے بہت خطرہ ہے بہت زیادہ ہے پھر ہم کو ہم کیدہ سے چاہتا ہے ایک ہی راستہ ہونا جانے کا وہ وہ پیچھے والی بہاری سے وہ تمہارا مطلب وہ ادھر سے جانے کا ہاں ادھر سے ادھر سے اے ٹھیک ہے ٹھیک ہے خوچ ہے اوہ چلو 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 اوہ آجاو آجاو چلو 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 اندیس سال کے محمد بابول شیروانی میں اکیلے ہی حملہ وروں کو کمراہ کر کے شرینوبر جانے سے روک کر بھارتی ایسینا کا وہاں پہنچنے تک کا قیمتی سمیں بچایا بچ چلو چلو دو، بچ چلو ڑی، مہا ش verrین وٹ ، بچ چلر کو جانے프 بچ چلو کھڑی، پ واگئے کرتا بچ چلویں موسیقی 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 ایسی کی اور عورتوں کی فارس تیار ہوئی جسے فلمنز سلف ڈیفنس سکور کا نام دیا گیا کرشنا مشریت جونی گجری اور فریدہ بیدی جیسی سرگرم تارے کرتاؤں نے سینکروں کشمیری گرہنیوں کو پرید کیا بارہ ملاکرنہ سنکھار کی بھیانہ خفروں سے پورا کشمیر تہشت کی گرفت میں آ گیا راجہ ہری سنگھ نے ترند فیصلہ لیڈی کے لی بیٹھر بلائی مہراج کی جان خواب جائے ہو پاکستانی حملہ وروں نے آدھا کشمیر تو پہلے ہی ہتھیا لیا ہے پاکستان سے سٹیمسل اگریمنٹ شائن کرنے کے باوجود یہ حال ہے یہ لوگ تو کشمیر کو پرباد کر دیں گے پرباد مہراج جلدی کچھ نہ کیا تو شری نگرہ اور چمگو بھی ہاتھ سے نکل جائیں گے مہراج کی جائے آو منتری آو دہو کیا کہا شیخ عبداللہ نے مہراج شیخ عبداللہ نے کہا کشمیر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہمارے ساتھ رشواز خات ہے مزدلی کی انتہاں ہے جنگی ہتھیاروں سے لیس ان پتھانوں کی آر میں پاکستان ہمارے کشمیر کو اپنے ادھیم کرنا چاہتا ہے اور وہ کہنے لگے ان کبائلیوں نے مسجدوں کو تہس نہس کیا اور قرآن کی بھی توہین کی ہے قرآن میں بھی ایسی دہشت گردی ایک گناہ ہے مہراج بکشی گلام محمد میر افسر بیگ اور سید میر کاسم بھی وہی تھے سبھی کی یہی رائے ہے کہ کشمیر کی پہتری اور کشھالی کے لیے ہندوستان میں شامل ہونا ہی اجید ہے ٹھیک کہہ رہے ہو تم ہمیں جلد ہی فیصلہ لینا ہوگا مہراج دلی سیاہی ریٹی مینن آپ سے ملنے کے لیے کافی دیکھ سے انتظار کر رہے ہیں ہمیں معلوم ہے بلاو ان کو مہراج جل بازی میں کوئی بھی فیصلہ لینا اجید نہیں ہے میں کشمیر کو اگ برباد ہوتا ٹھیکی دیکھ سکتا میں نے فیصلہ کر لیا ہے آئیے مینن جی آئیے بتائیے مجھے کہاں ہستاکشن کرنے ہیں کشمیر ریا سکتا ہندوستان میں شامل ہو رہا ہی اجید ہے بھارس سرکار کے راج دھکش شیوی پی مینن مہاراج حری سنگھ کا ہستاکشن انسٹرومنٹ پک ایکسیشن لے کر 26 سکتوبر 1947 کو واپس دینی پہنچی جس کے بعد کشمیر بھارتی ایک انسٹرکہ ایک ابھیم انگ بن گیا 26 سکتوبر کو ہی دس پچی ڈیلی آنڈ ڈیلی آنڈ ڈیسٹ پنجاب کمانڈ ہیڈکوارٹر نے وانس اک کے پہلے بھارتی کمانڈنگ آفیسر لیٹنین کنل دیوان رجید راہ ڈیلی آنڈ ڈیلی آنڈ کی لینڈنگ محسوس کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ویسے ہی ہمارا جاہاز فیزاؤں کو چیٹا ہوا کشفیر کی سرزمین پر آج یہی پر لینڈ ہو گیا ہے جیسے ستائیس اوکٹوبر انیت سو سنتالیس کو ہوا تھا اور اس کے جانباز پائلٹ وینک کمانڈر ایس ایس کہلوٹ وینک کمانڈر اے پی سینک لیڈیز ان جنلیمنٹ ان فرنٹ افیو ویڈیز ان فرنٹ افیو کو ہوا ٹھیک ویڈیز ان فرنٹ افیو ایس اس رنٹ افیو اوکٹووییییییت ویڈیز ان بیانے ایس میں ویڈیز ان مختلفت سے سینک نلیمنٹو مختلفت کو ویڈیزان ایس کس کٹیر مختلفت کے ساتھ بھی ایس کی جوہرے ہیں مختلفت کے ساتھ بھی نکہیس اب کی زندگیشد ایس کس کس کچھ رہے ہیں این تیو جوانوں کو لے کر پوفلر padتر 1032 مطلع کردی قدم اندار گنات این ایرانیار خورسی لوگ ویڈیوخ اچھی جانگی ویڈیو آمد ایک ہاناتگی کردی نیادی کردی Vadیمیت سوچوناد مکناب Legends کی پر تیکنے اور کچھ انٹرا23 کو دیکھنے کیا اور ڈیمیاゼ کا آپ اور وہاں ہداشہ کے حموم ڈیمیاین لڈیمیٹ Program نگ رکھوں گماتا اور کے ظاکر کچھ امین رکھوں گنا پید رہی آج اکی خاص لکس کے ہون کہ ٹھٹی ٹو کو ایسی ماندان پر اتارتے ہونے ملی اوتری اور بشمان سے پاشمیل بھارے کو آزار کرانے تھے ایک سہا سکھ یود لڑا لیلیز and gentlemen in front of you we have the troops of 1-6 regiment, four mechanized infantry battalion اسی بہادر وانسک باتالین کے جاواس سپاہی ایرگراف سے اوترتے ہوئے جسے وارتوان میں شاہر مکنا اس کے نام سی چانا جاتا Lord Louis Mountbatten, last voice boy and governor journal of India said then I have never seen an airlift of this magnitude with such splendor resources and at such short notice اور یہی جزبہ ان بہادر جوانوں میں تھا جنہوں نے کشمیریوں کو اپنے ساتھ اپنے بیچ پایا تے ہر شباور موہے ہیں شب کرمن تے کب ہوں نہ دھروں نہ دروں والی سون جب جائے لڑوں نیس چیکر اپنی جیت کروں بھارتی سینہ کو اپنے درمیاں پا کر بڑھگام کے عوام کی خوشی کا ٹھکانہ رکھا انہوں نے وانسکھ کے جوانوں کا پرزور بست اقبال کیا بھولے سو نحال موسیقی 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 اگر ہم سب میں ہوایتے میں ہی موڑ سے بنا لیئے تو یہاں سے کچھ میر دور شرینگر کو بھی پچان ہی بائیں گے سر میں نے سکیٹ فورسے سے پات کی ہے ہمارے پاس ٹروپس کو باراملا لے جانے کے لیے کوئی سادہ نہیں ہے محمود ایک صاحب میرا نام مکشی گلام آمود ہے میں شرینگر کا رہنے والا ہوں آپ کے فورچیوں کو باراملا لے جانے کے لیے پرائیویٹ گاریوں کا بندوس میں کروں گا بکشی جی آپ کا بہت بہت دھنیا بات انڈین آرمی آپ کشمیریوں کی اس مدد کے لیے ہمیشہ بھاری رہے گی چکنکہ مجید مستر بکشی کے ساتھ کوڈینٹ کرو اور ٹروپس کو جتنی زل بھی ہو سکے روا نہ کرو سر وان سکھ کے بہادر جوانوں میری بات کھان سے سنو ریپورٹ کے مطابق دشمنوں کی گنتی ہزاروں میں ہے اور ہم صرف دو سو چونسٹھ اچانک حملہ ہی ہمارا ایک مانتر ہتھیار ہے ہمیں رڑائی کو دشمن تک لے کر جانا ہوگا اور جتنا ہو سکے شریڈ علب سے دور گروہ جی کے شبد یاد ہے نا نہ درو ارسو جب جائے درو نستہ کر اپنی جیت کرو تیار ہو تیار ہے ایک کوڑی ایک کوڑی تھاوہ اتنی سور سے گھوڑو ہی اس کی گونج پہ شابق سے گراچی تک سوائی دے بھارت باتا کی بھارت باتا کی بھارت باتا کی بھارت باتا کی کچھ نشا تیرنگے کی آن کا ہے کچھ نشا تیرنگے کی شان کا ہے ہم لہرائیں گے ہر جگہ تیرنگا نشا یہ ہندوستان کی شان کا ہے سورہ سو پہچانے جو لڑے دین کے ہیت پرچہ پرچہ تک ملے تاہو نہ چھاڑے ہم لڑے دین کے ہیت ہم لڑے دین کے ہیتے ہیں ہم لڑے دین کو شہر سے دون لوگ کر شریڑنگر کو تو بچا لیا لیکن اس کے بدلے ان کو اپنی چاند کی آوکتی دینی پڑی لیٹنین کنل دیوان رنجید رائے کو ان کے بلیدان اور کشل رنگیدی کے پھل سرو بھارتی سینہ کے پہلے مہاوید چکر سے نوازہ دیا وہ نکتی سب تکوبر کو ستھانی نیانترہ وان سکس وان پیگیڈ نے سمبھارا اس کے بعد بھارتی سینہ کی اور ٹکنیر شریڑنگر پہنچنے لگی دو نومبر کی صبح بریگیڈ ہیڈکوارٹر میں ایک ریپورٹ آئی کہ شریڑنگر کے نزدی ایک گاؤں بڑھ گاؤں کے پاس لگ بھگ ایک ہزار حملہ وروں کا سمبھو دیکھا گیا ہے فور کماؤں کے بیزر سومنات شرمان کی کمان میں فور کماؤں کی ایک کمپنی اور وان کماؤں کی دو کمپنیا سوری عوضہ اس سے پہلے بڑھ گاؤں کے نزدیک پہاڑی پر پہنچیں پیٹرول دکھڑی کو گاؤں کی پرکتے لیے بھیجا گیا دوبہر دو بجے تک جب گاؤں کے نزدیک نالے میں کشمیری ریفیجیوں کے علاوہ پھولی نظر نہیں آیا تو وان کماؤں کی دو کمپنیوں کو واپس بھیج دیا گیا موقع دیکھتے ہی کشمیری ریفیجیوں کے بھیج میں چھپے کبائیلیوں نے پیچھے رہ گئی فور کماؤں کی کمپنی پر آچانک اندھر دھو بھانا کر دیا ایویون جیک ڈاون یہ ریفیجی تو کبائیلی نکلے فائنار سارلی ٹو ٹائگر سارلی ٹو ٹائگر کشم کی اور بیلی سے ہاری دادات میں دشمن نے ہمارے اوپر موٹر اور آٹومیٹی گن سے اٹیک کر دیا ہے ہمیں امیدیٹ اے اور آٹریلی سپورٹ چاہیے اوپر ہم کھرے ہوئے ہیں اور کشمان ہم سے گنیتی میں بہت زیادہ ہیں اوپر ہمیں بہت سکے تو ٹیپسٹیگل پیٹھول سے برو اوپر اوپر بہت سکے بہت سکے شرمہ نے اپنے بائن بازو کے ٹوٹے ہونے کے بابجیود لڑائی میں جانے کے لیے والنکھل کیا بڑھگاہ میں بیجر سومنات شرمہ اور ان کے ساتھ فور کماؤں کے پچاس جوانوں نے اپنے پرانوں کی آہوتی دے کر بڑھگاہوں اور ہزاروں کشمیریوں کو بچایا بیجر سومنات شرمہ کی اس دے بھی سال شور ویرتا کے لیے انہیں آزاد بھارت کے پہلے پرمیر چکو سے سمانے کیا گیا بطم کی پاسبانی جان و امام اسے کی افسر ہے میں اپنے ملک کی خاطر کفن بھی ساتھ رکھتا ہوں لڑھگیت سال تک چلے اس آپریشن میں پاکستان کے ایرادوں کو ناکام کرنے کے لیے اونچ ڈاشیرا جھانگر آلی میں کئی بھیشا یوٹھ لڑے گئے پچیس دسمبر کو برگیڈر اسمان نے پاکستان فوج کے جھانگر پر کئی بھیان کرنوں کو ناکام کیا اسی دوران تین جولائی انیس سوٹاگیس کو ففٹی پیارہ بگیٹ کی کمانڈر برگیڈر اسمان نے شہادت پراب کی بٹوائے کی سمیں انہوں نے پاکستان دورا انہیں بھاوی سینہ پرمک بنانے کے پرلوبھن کو خارج کیا تھا ناشیرا کے شیر برگیڈر اسمان کو بے مثال بہادری اور سہاس کے لیے معاویر چپ سے سمانت کیا گیا آپریشن گل مرک کے دوران نرسنگھار سے پرہاوید چالیس ہزار لوگوں نے پنچھ میں شرم لی برگیڈر پیتر سنگھ نے پورے ایک ساتھ نومبر انیس سو سینٹالیس سے نومبر انیس سو آٹالیس تک شرنانتوں سے بھرے پنچھ کو سنساتھوں کی بھاری کمی کے باگ جو دشمن کے لگاتار ہوتے حملوں سے بچایا بھارتی سینٹالیس کے آنکھ میں بھارتی سینٹی ایک اور اپلکت ہی دیکھ دیکھوں گی جب نیجے چینرل کیس تھمیہ کی اگوائی میں پہلی بار گیارہ ہزار فٹ کی اوچائی پر سٹوارٹ ایم کے سکس ٹینکوں کو پہنچا کر زوجیلا پانس کو سدہت کے لیے سرکشت کر دیا گیا آزادی کے بعد بھارتیے کمانڈروں کی اس پہلی جیت میں سابق کر دکھایا کہ دیش کیا کھنڈدہ بھارتی سینٹال کے مضبوط ہاتھوں میں سرکشت ہے اس جنگ میں جوانوں کے ساتھ ساتھ کشمیر کے لوگوں کا بھی محطپون یوگدان رہا ہے جس میں پیشے سے دھومی رام چندر ویکل کا نام پرمک ہے جس نے اپنی جان پر کھیل کر ایک زخمی افسر کی جان پچاتے ہوئے کئی دشمنوں کو موت کے کھاٹ گا اس بہادری کے لیے انہیں مہاویر چکر سے نوازا گیا ایک اور کامکار محمد اسماعیل نے زوجیرہ میں بہادری دکھا کر مہاویر چکر ٹاپ کیا کولی جمعہ محمد نے بڑی بہادری سے گم بھی روپ سے گھائے لیفٹین کنگل ایمن کھرمہ کو اپنی پیٹ پر اٹھا کر ہیڈکوارٹر پہنچا کر ان کی چاند بچائی جس کے کارن کولی جمعہ محمد کو بیر چکر سے نوازا گیا آج ہم بھارت یہ سینہ کے ان تمام افسروں اور جوانوں کو شدھانجری دے دے ہوئے ان سب کشمیریوں کو بھی شدھانجری دے دے دیں جنہوں نے سینکوں کے ساتھ اس مشن میں اپنے جیون کا بریدان دیا اے شہیدِ بلک و ملت میں تیرے اوپر نسان اب تیری حمد کا چرچہ غیر کی محفل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں ہے آج ہم یہاں پر آزادی کے شہیدوں کے ساتھ ساتھ کشمیر کے شہیدوں کو شدھانجری اربیت کرتے ہیں جو ہمارے اتحاس کا ایک ایسا حصہ لکھ کر گئے جس میں ہمارے لئے جمہوریت دیش بھکتی اور محبت کا سبق ہے ایک ایسا اتحاس جس میں بھارتی سینوں کی بےمثال بہدر کے ساتھ ساتھ وشبیری عوام کی وطن پرستی ایک ان خوربانیاں بھی سنھ ریا شکروں میں درچ دی لفنن کنو دیوان رنجید رائے میجر سومنات شرما بگیری رسمان ایر کومیڈور مہر بابا جیسے انیک ویریوتھاں کے ساتھ ساتھ رامچن بکل محمد اسماعیل جوا محمد جیسے کشکیر کے انکھینک دیش بھکتوں نے جونی گجری جیسی ویٹیوں نے اپنی بہدری کی قلم سے فتح کی نئی تاریخ لکھی ہم لابر کبردار ہم تشمی بھی ہے تیار ی روز بیش ہو ت دریست ر simulator تفہلی و آنان تک سامشنان تک سامشنه تک سامشن تک سامشن تک سامشن میرے دیش کا بیر سباہی نام امار کر جاتا ہے نام امار کر جاتا ہے Ladies and gentlemen, let's honor these brave hearts with a warm heart of applause for the sacrifice they made for our today We are here for they were there اب کارکرم کو آگے بڑھاتے ہوئے Fly past, آپ آگے دیکھیں سینے میں جنون آنکھوں میں دیش بکتی کی چمک رکھتا ہوں دشمن کی سانسے تھم جائے آواز میں وہ تھمک رکھتا ہوں دیویوں اور سجنوں اب سمیں آ چکا ہے جب بھارتی ویو سینہ کے سوڑنے متحاس اور پچھلے 75 سالوں میں شوری دیوٹس کی بھیجے سے اب سکھ بھارتی ویو سینہ کے آدمیت ساہت، اجوک مارک شمتہ اور بہترین آنشاسن کے بیشاہس کی کچھ دھلکیاں Fly past کے مادیم چے ہم دیکھیں گے The verse of life find it exhilarating to hang poise between the illusion of immortality and truth of death hold your breath ladies and gentlemen for the fire aircraft between and piercing the blue yonder to the left of you as you see the second aircraft is pulling off into the missing man formation today this formation is named SEIKO in honour of flying officer Nilbal Jeet Singh SEIKO recipient of Parameer Chakra who displayed undaunting courage under the fire during 1971 war from this very airfield he taxied 51 years ago from behind where you are sitting right now and created history ڈیوی اور سجنو یہ راگو ایمان جو بھی آپ نے دیکھا مک 29 ہم جانتے ہیں اڈان میں گتی کے ساتھ چپلتا بھی مہتو پون ہے اسی شرنگلہ میں اب آپ دیکھیں گے کس پرکار اسپنی تیور گتی سے اڈان بھرنے کے باوجود یہ مک 29 کچھی میٹر میں اپنی اڈان دشاہ میں پریورتن کرنے میں سکشم ہے یہ اکشمتہ دشمن جہاز کو پیچھے چھوڑنے میں کارگر سابت ہوتی ہے nicknamed as super bus this minimum radius turn reduces speed of aircraft dramatically and it is employed to cause a chasing aircraft to miss its target here it comes to your left ladies and gentlemen it is also an offensive maneuver for winning down the enemy aircraft here it comes one more time ڈانیو سجنو جب تک مٹ 29 لڑا کو ویمان اپنے اگلے پینترے کے تیاری کر رہے ہیں آپ کو بتاتے ہیں آپ کے سیرے ہاتھ کی اوپر کھڑا یہ ڈاکوٹا ویمان اپنے سوڑنے میں دیحاظ کو کچھ اس پرکار بیان کردہ ہے 26 سٹوبر 1947 کو جمو اور کشمیر کے پریگرہن کے بعد پہلی بھارتیہ سینہ اکائیوں کو رشی نگر لائے گیا جس کی شروعات لیفٹن کنل دیوان رنجیت رائے کے نترتوں میں پہلی پٹانین سکھ ریجیمنٹ کے ساتھ ہوئی ایر کموٹور مہر سنگھ مہابیر چکر وششت سیوہ آدیش جنہ پیار سے مہر باپا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے وہ رشی نگر میں اترنے والے پہلے پائلٹس میں سے ایک تھے اور اے او سی نمبر ایک اوپریشن گروپ کے روپ میں انہوں نے کیول پانچ لینوں میں سینیکوں کو اترتا کرنے کا کام کیا انہوں نے بھیتگت روپ سے ریمان سنچالن کرتے ہوئے پونچ ہوای اٹیپر لینڈنگ کی بھاری بادھاؤں کے باوجود انہوں نے ایک تکوٹا کو جو ایک تن سامانی ریٹیٹ لوڈ کے مقابلے تین تن بھار کے ساتھ پونچ میں اتارا یہ کاریت بینا کسی لینڈنگ کی ایٹھ دے کیا گیا دیکھیں اور سجنوں ایک آفیر آپ کے سامنے مک پنٹی نائن ٹھیک منچ کے پیجے سے تریشول فورمیشن میں بھاری 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 تریشول فورمیشن اور آپ سے کچی پلوں میں مک پنٹی نائن لوڈ کر آپ کے سامنے آئے گا اور اپنا اگلا پینترہ دیتھا لے گا جو کی ہے لکش بھیدنے کے پسچا تاکاش میں اپنی امیت چھاپ چھوڑنے اور اپنی بیجے کا ادھگوش کرنے کے لیے ورٹیکل کلائم یا ورٹیکل چارلی بھاری 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 ب consumo بیٹھان چاپٹی کلائم بھاری 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 This maneuver showcasing the nimbleness and agility of this platform. With these aircraft exploring the skies reminds of the motto of Indian Air Force, Nabas Varsham Deeptham, touch the sky with glory. This aim is to support the enemy. This aim is to protect the enemy of the army thatsem has come from the enemy's flame. This aim is to protect the enemy's enemy forces inside your enemy. اسے برمیت کرنے کے لیے میڈ 29 اپنے چمکتے ہوئے فلیرز کو نتالے گا اور یہ پرگرشن دشمن کے ایر فیلڈ اور ایر دیفنس کو کیسے زبا کیا جاتا ہے اسے درشائے گا موسیقی بھارتی اشتشتربل سودیشی کرن کی راہ پر اگرسر ہیں بات چاہے لڑا کو ایمان تیجس اور بھویش کے تیجس مارک ون اے مارک ٹو کی ہو یا حال ہی میں بھارتی وائیو سینہ میں شمار لائٹ کومبیٹ ہیلیپاپٹر پرچند کی پروجیکٹ سیونٹی فائی کے تحت مجھگاؤں ڈاک لیمٹیٹ میں تیار آئین ایس کلواری سودیشی روپ سے تیار یوت کوت آئین ایس وکرانت پہلی لمبی پراس کی آٹلیوی گن دھنوش بھارت کی پہلی پرمانو اورجا سبمرین اریحانت اور ایسے انگلت سہایک بھارت میں نیرمی تنٹر آج بھارتی شہستر بلو کو آتمنیر بارتا پر گوروانویت نگائے ہیں what you just witnessed in last 10 minutes was a showcase of the evolution of indian air force from the jacotas and an32s to globemasters and hercules from bapitis and tupanis to lca teges and raphaal from meat force and chetaks to apache and light combat heading off to prachant all this while indian air force has evolved but has retained the same indomitable spirit like the yester years with the jointmanship of men and women in the olives, the blues and the whites our land, our skies and our waters continue to remain impregnable and our nation invincible and our nation invincible we are fortunate to have the next of kings with us today honouring them will be our honourable we are fortunate to have the next of kings with us today raksha madri shirajna this is usha barbara daughter of brigadier rajendra singh maha veer chakra ladies and gentlemen please keep clapping because of them that we celebrate this day Mr. Devras Khangeval son of honorary captain Khangevalu Veer Chakra he is from the 4th engineer regiment this is Anuragipa daughter of Jemland Singh Veer Chakra maha veer chakra from the 1th Sikh battalion Shri Om Prakash Singh nephew of CHM Peeru Singh jinh honne oni so saith aaliz ki radai me ek adbuth shauri ka adhaa likhi ladies and gentlemen our military deserves to be honoured and appreciated a big hand for them Shri Mukesh Grandsamak civilian washer man Ramchandar maha veer chak ladies and gentlemen we are fortunate to have the nephew Mr. Manzoor Sherwani who is the nephew of Makbool Sherwani with us today it's indeed a moment on this momentous day Raksha Mantri on ring the next of kids now we have now we have group captain H.S. Sidhu who is the CEO of 12 wing the same wing who got the Dakota in 1947 major aditya one sick presently four mek may atni sebae de rahe hain wagi adihas ik one sick jisne bahaduri gombaldan ka maya adihas sacha ladies and gentlemen a warm heart of applause for all of them once again thank you very much ab mein maananiya Raksha Mantri ji se nevedan parthi hoon ki yaha upas phir chelidon ke pariwaar janon ke saath for a entire thoa либо haonaniya chelidon ke pariwaar janon 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 ke pariwaan hiya جب ہم شورد کر خود فرازی امیدیٰ کو ممنتا ہے ان جب ہم شورد کر دیگر کرتے ہیں شورد کردید مرد میرے شورد کردیو حثتیٰ کی باکتا ہے بنیو جب رسولد کردی کمیر کردیو ہمیں دلارے پھاکت کے بات ہیں مانرویؑ 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 مانویؑ برما میں گبستہ دید کی حعیاری کارا کیلومیش ہے لیکن جلو پیر نویٹر جنل آفست کمائن پانی جیفتی کمائن سے دیدت مانوی موکیا دیتی کھوم پر سمیدی چند بھیڑ کر شوید بیو اس کے سے دید موکی کو اور یاد کارگڑا یہ جو کریں شکریہ 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 موسیقا 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 موسیقا